موسیقی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ عالمی منظر نامے سے کچھ جرائم کی دنیا سے کھیل اور کھلاری کی دنیا سے بھی خبر شامل کریں گے ستاروں کی جگ مگاتی دنیا سے بھی خبریں آپ کو دیں گے لیکن بلٹن کے آغاز میں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں پاکستان رینجر سیند نے انٹینجرس معلومات کی بنیاد پر سی ٹی ڈی پولیس کے ساتھ مشترکہ کاروی کرتے ہوئے کالادم تنظیم کے دو انتہائی مطلوب دہشتگرد محمد رفیق اور عادل عرف حبیب اللہ کو عدن ادنان شبیر عرف کاری کو مقابلے کے دوران حلاق کر دیا جی آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان رینجر سیند نے انٹینجنس معلومات کی بنیاد پر سی ٹی ڈی پولیس کے ساتھ مشترکہ کاروی کرتے ہوئے کالادم تنظیم کے دو انتہائی مطلوب دہشتگرد محمد رفیق اور عادل عرف حبیب اللہ اور ادنان شبیر عرف کاری کو مقابلے کے دوران حلاق کر دیا ہے ادھر لوڈ شیڈنگ کی ستائی عوام ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئی گڑی جات اور وسطی شہر کے رہائشیوں کے پیسکوں کے خلاف احتجاج ہنگر روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا مظاہرین کی منتخب نمائندوں اور پیسکوں کے خلاف شدید نعرے بازی عوام لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مبتلا ہے منتخب نمائندے خود تھنڈے علاقوں میں سیڈ سپاٹوں میں مصروف ہیں مظاہرین منتخب نمائندے گیڈ سٹیشن میں فوٹو سیشن کے بعد پشاور اور اسلامباد چلے جاتے ہیں کوک بلو کی ادائیگی کے باوجود دس سے اٹھارہ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ جاری رہتی ہے جب تک لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کی یقین دہانی نہیں کرائی جاتی روڈ بند رہے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے تنگ آ کر عوام نے روڈ بلاک کرنا شروع کر دیئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں یہ کوہارڈ کا یہ واقعہ جہاں پر لوڈ شیڈنگ کی ستائی عوام ایک بار پھر سرکوں پر نکل آئے گھڑی جات وستی شائر کی رہائشوں کا پیسکو کی خلاف احتجاج ہنگر اور ٹریفک کے لیے بند کر دیا مظاہرین کی منتخب نمائندوں اور پیسکو کے خلاف شدید نارے بازی عوام لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مبتلا ہے منتخب نمائندے خود تھنڈے علاقوں میں سیر سپاتوں میں مصروف ہیں مظاہرین نے کہا کہ منتخب نمائندے گریڈ اسٹیشن میں فوٹل سیشن کے بعد پشاور اسلام آباد چلے جاتے ہیں مظاہرین نے کہا کہ پیڑوں کے اداگیے کے باوجود دس سے اٹھارہ گھنٹے لورڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ مظاہرین نے کہا کہ جب تک لورڈ شیڈنگ کے خاتمے کی یقین دہانی نہیں کرائی جاتی روڈ بند رہیں گے آگے بھڑے یارو آپ کو بتائیں کہ فلسطینوں کو ان کا حق ملنے تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے وزیراعظم عمران خان کا دو دوک اعلان کہتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے سے کشمیر کاؤز ختم ہو جاتا ہے ساری زندگی جدوجہد میں گزاری آپوزیشن انہیں ہٹانے کے لیے پہلے دن سے شور مچا رہی ہے سمجھوتا کر لیتا تو حکومت آسانی سے چلتی رہتی وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جب تک اسرائیل کا مسئلہ کا حل نہیں ہوتا تب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا تب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے وزیراعظم عمران خان کا یہ دو دوک اعلان ہے کہتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے سے کشمیر کاؤز ختم ہو جاتا ہے ساری زندگی جدوجہد میں گزار دی آپوزیشن انہیں ہٹانے کے لیے پہلے دن سے ہی شور مچا رہی ہے سمجھوتا کر لیتا تو حکومت آسانی سے چلتی رہتی اسمان بزدار پر شراب کے لائسنس کا الزام ایک مزاق ہے وزیراعظم عمران خان کا نیجی ٹی وی کو انٹرویو وہ بولے کہ شراب کے لائسنس دینا تو اقسائز کا کام ہوتا ہے ایک بڑے صوبے کے وزیراعلا کو نیب نے ایسے ہی بلا لیا بہت سے لوگ تھے جو پنجاب کا وزیراعلا بننا چاہتے تھے اسمان بزدار پر جس طرح حملے کیا جاتے ہیں اس پر افسوس ہوتا ہے پنجاب میں جیسے کام ہو رہا ہے یہ صوبہ سب سے آگے نکل جائے گا یہ صوبہ سب سے آگے نکل جائے گا یہ کہنا ہے وزیراعظم عمران خان کا اسمان بزدار پر شراب کے لائسنس کا الزام ایک مزاق ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا کنیجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے بولے شراب کے لائسنس دینا ایک سائز کا کام ہوتا ہے ایک بڑے صوبے کے وزیراعلا کو نیب نے ایسے ہی بولا لیا بہت سے لوگ تھے جو پنجاب کا وزیراعلا بننا چاہتے تھے اسمان بزدار پر جس طرح حملے کیا جاتے ہیں اس پر افسوس ہوتا ہے پنجاب میں جیسے کام ہو رہا ہے یہ صوبہ سب سے آگے نکل جائے گا اس کو پر شراب کے لائسنس کا یہ اتنا مزاق ہے مجھے تو سمجھ نہیں ہے کہ میں اپنی آپ اگر اس میں سے کچھ بھی نکلا ہے میں مانچوں یہ کوئی چیز ہے کہ جیناب آپ وہ ایک سائز کا کام ہے وہ دینا وہ یعنی اس کے اوپر اس کو نیب پر بلا لیا میرے خیال میں میں بڑا اس پر کرتا ہوں کہ چیف پنسٹر کے ایک بڑے صوبے کے چیف پنسٹر کو آپ نے ایسے بلا لیا قرآچی کے مطالق جو کر سکتے تھے وہ کرنے جا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں قرآچی کے مسائل کے لیے فنز مختص کر رہے ہیں پانی کا مسئلہ بھی حل کریں گے جب تک قرآچی کے میٹرو پولٹن سیٹی نہ بنایا جائے مسئلہ حل نہیں ہوگا وہ قرآچی کے معاملے پر عدالت بھی گئے ہیں پیپلز پارٹی کو ووٹ اندرونے سن سے ملتا ہے دلچسپی بھی وہی علاقے ہیں پیپلز پارٹی کو ووٹ اندرونے سن سے ملتا ہے اس لیے ان کی دلچسپی بھی وہی علاقے ہیں قرآچی کے متعلق جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم کرنے جا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ قرآچی کے مسائل کے لیے فنز مختص کر رہے ہیں پانی کا مسئلہ بھی حل کریں گے جب تک قرآچی کو میٹروپولٹن سٹی نہ بنایا جائے مسئلہ حل نہیں ہوگا وہ قرآچی کے معاملے پر عدالت بھی گئے ہیں پیپلز پارٹی کو ووٹ اندرونے سن سے ملتا ہے تب ہی ان کی دلچسپی بھی وہی علاقے ہیں ہم نے جو اس طرح اس سیچویشن میں بیٹھ کے جدر کے گورنمنٹ کسی اور پارٹی کی ہے جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ اب ہم کرنے والے ہیں ہم نے سن کے لیے سپیشلی پیسے ایلوکیٹ کر رہے ہیں جو مین مسئلہ ہیں سن کے کراچی کے جو پانی کا مسئلہ ہے اس کے اوپر اب ہم نے پوری ابھی یہ بھی آج میں نے ڈسکیشن کی ہوئی اپوزیشن کے دباؤ میں نہیں آوں گا کسی کو ایناروں نہیں دوں گا جتنا بھی مشکل وقت آیا عوام کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا حکومت کے دو سال مکمل ہونے پر وزیر اعظم عمران خان کا عظم عمران خان نے کابینہ اجلاس سے کہا کہ چوبیس سالہ جدو جہد ابھی ختم نہیں ہوئی عام آدمی کی زندگی بہتر بنانا مقصد اور کمزور طبقے کے لیے سوچنا اصل ایمان ہے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ مدینہ کی فلائی ریاست کے تصور کو عملی شکل دینا چاہتا ہوں یہ ابھی جدو جہد ختم نہیں ہوئی وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا ہے اپوزیسن کے دباؤں میں نہیں آوں گا کسی کو ایناروں نہیں دوں گا جتنا بھی مشکل وقت آیا عوام کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا حکومت کے دو سال مکمل ہونے پر وزیر اعظم عمران خان کا عظم عمران خان نے کابینہ اجلاس میں کہا کہ چوبیس سالہ جدو جہد ابھی ختم نہیں ہوئی عام آدمی کی زندگی بہتر بنانا مقصد اور کمزور طبقے کے لئے سوچنا اصل ایمان ہے وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں مدینہ کی فلائی ریاست کے تصور کو عملی شکل دینا چاہتا ہوں ملک کو بہران سے نکالا ترق کی قرآ پر ڈالا مشیر خزانہ حفی شیخ کہتے ہیں حکومت ملی تو ملک دیوالیا ہونے کا خدشہ تھا شاہ محمود قریشی بولے پاکستان کا مصبت میں اجاگر کر ہوا بھارتی کوش ناکا بنا دی گئی اصد امر نے کہا دوسروں کے ساتھ لے کر چلنے کے لیے این نارو نہیں دے سکتے شبری فراز نے کہا عمران خان نے دائیں اور بائیں بازو کی سیاست کو اچھے اور برے کی سیاست میں بدلا شاہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے دائیں اور بائیں بازو کی سیاست کو اچھے اور برے کی سیاست میں بدلا ملک کو بہران سے نکالا ترقی کی راہ پر ڈالا مشیر خزانہ حفی شیخ کہتے ہیں حکومت ملی تو ملک دیوالیہ ہونے کا خدشہ تھا شاہ محمود بولے پاکستان کا مصبت امیج اجاگر ہوا بھارتی کوشش ناکام بنا دی گئی اصد امر نے کہا کہ دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے این نارو نہیں دے سکتے شبلی فراز نے کہا کہ عمران خان نے دائیں اور بائیں بازو کی سیاست کو اچھے برے کی سیاست میں تبدیل کر دیا بلٹن میں آپ کو بتائیں کہ تبدیلی نے دو سال میں تباہی مچا دی اپوزیشن لیڈر شہواز شریف کہتے ہیں سیاسی انجینرنگ اور ناکام تجربے کا نقصان عوام اٹھا رہے ہیں پی ٹی آئی حکومت کی خارجہ پولیسی سے لے کر محشت تک قومی معاملات میں بد انتظامی بڑھ گئی ہے بلاول بھٹو نے کہا عمران خان نے دو سال میں ملکی تاریخ کی وط ترین محشت دی کشمیر سے سعودی عرب تک خارجہ پولیسی ناکام انسانی حقوق کا نشانہ بنے رہے جی پی ٹی آئی کے دو سال مکمل ہونے پر اپوزیشن کا ردیعمل ساملے آیا ہے تبدیلی نے دو سال میں تباہی مچا دی اپوزیشن لیڈر شہواز شریف کہتے ہیں سیاسی انجینرنگ اور ناکام تجربے کا نقصان عوام اٹھا رہی ہیں پی ٹی آئی حکومت کے خارجہ پولیسی سے رہے کر معیشت تک قومی معاملات میں بد انتظامی بڑھ گئی بلاول بھٹو بولے کہ عمران خان نے دو سال میں ملکی تاریخ کی بدترین معیشت دی کشمیر سے سعودی عرب تک خارجہ پولیسی ناکام انسان حقوق کا نشانہ بنے رہے ادھر کراچی کمیٹی میں جماعتیں نہیں بلکہ حکومتوں کے نمائندے شامل ہوں گے وزیر اعلی مراد علی شاہ کہتے ہیں کوئی کمیٹی قانون سے بالا تر نہیں ہو سکتی ایڈمنیسٹریٹرز کی تایناتی کمیٹی کی نہیں صوبائی حکومت کا اختیار ہے سیاسی ایڈمنیسٹریٹرز بھی ہو سکتے ہیں اجلاس دو دن میں ہوگا انڈی ایمے سے تیہ ہوا 35% نالے سندھ حکومت صاف کرے گی کوئی کمیٹی قانون سے بالا تر نہیں کراچی کمیٹی میں جماعتیں نہیں بلکہ حکومتی نمائندے شامل ہوں گے وزیر اعلی مراد علی شاہ کہتے ہیں کوئی کمیٹی جو ہے وہ قانون سے بالا تر نہیں ایڈمنیسٹریٹرز کی تایناتی کمیٹی کی نہیں سبائی حکومت کا اختیار ہے سیاسی ایڈمنیسٹریٹرز بھی ہو سکتے ہیں اجلاس دو دن میں ہوگا شہر قائد سے افسوسنا خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کراچی کے علاقے شیرشاہ پنکہ ہوتل کے قریب سرکوں کے حالتظار کے خلاف لوگوں کا احتجاج مظاہرین نے سرک ٹریفک کے لیے بند کر دی یہ خبر شہر قائد سے ہے جہاں پر کراچی کے علاقے شیرشاہ پنکہ ہوتل کے قریب سرکوں کے حالتظار کے خلاف لوگوں کا احتجاج ہے مظاہرین نے سرک ٹریفک کے لیے بند کر دی ہے ادھر آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم کا کراچی کے مسائل پر اے پی سی بلانے کا اعلان خواجہ ازارالحسن کہتے ہیں کہ کراچی کے مسائل پر بات کریں تو سندھ حکومت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے ایم کیو ایم کراچی کی نہیں بلکہ ملک بھر میں نیہ صوبے کی بات کرتی ہے یہ جنڈا اے پی سی میں بھی شامل کریں گے وفاق سے مہازرائی سندھ حکومت کی الیکشن کی مہم ہے یہ جو ایجنڈا ہے وہ اے پی سی میں شامل کریں گے مسائل پر اے پی سی بلانے کا اعلان ہوا ہے ایم کیو ایم کراچی نے یہ اعلان کیا ہے خواجہ ازارالحسن کہتے ہیں کہ کراچی کے مسائل پر بات کریں تو سندھ حکومت اور سندھ خطرے میں پڑ جاتا ہے ایم کیو ایم کراچی کی نہیں بلکہ ملک بھر میں نیہ صوبے کی بات کرتی ہے یہ ایجنڈا اے پی سی میں بھی شامل کریں گے وفاق سے مہازرائی سندھ حکومت کی الیکشن مہم کا حصہ ہے ادھر راول پنڈی میں وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کا راجہ بزار میں پناہ گاہ کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا پناہ گاہ میں مقیم افراد سے بات چیت بھی کی عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ پناہ گاہ میں آنے والے مسافروں کو ناشتہ اور رات کا میاری کھانا فرام کیا جاتا ہے وزیراعلا پنجاب کا راول پنڈی میں ایک اور پناہ گاہ بنانے کا بھی اعلان آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعلا پنجاب نے راول پنڈی کا دورہ کیا ہے راجہ بازار میں پناہ گاہ کا دورہ کیا انتظامات کا جائزہ بھی لیا پناہ گاہ میں مقیم افراد سے بات چیت کی عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ پناہ گاہ میں آنے والے مسافروں کو ناشتہ اور رات کا میاری کھانا فرام کیا جاتا ہے وزیراعلا پنجاب کا اور راول پنڈی میں ایک اور پناہ گاہ بنانے کا بھی اعلان سندھ کی تقسیم کی بنیاد بھی پسپارٹی نے ڈالی چیرمن پی ایس پی مصطفیٰ قمال کہتے ہیں کراچی کے چھے ٹکڑے کر دی گئے تب خیال نہیں آیا صبحی خود مختاری کے نام پر صرف وزیراعلا کو پاور دی گئی اٹھارویں ترمیم کے بعد اختیارات نیجے منتقل نہیں کیے گئے این ایف سی ایوارڈ تو لیتے ہیں لیکن پی ایف سی ایوارڈ نہیں دیتے سندھ کے چھے ٹکڑے کر دی گئے کراچی کی تقسیم جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے کی ہے چیرمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ کراچی کے چھے ٹکڑے کر دیئے تب خیال نہیں آیا صبحی خود مختاری کے نام پر صرف وزیراعلا کو پاور دی گئی ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد اختیارات نیچے منتقل نہیں کیے گئے این ایف سی ایوارڈ تو لیتے ہیں لیکن پی ایف سی ایوارڈ نہیں دیتے ادھر آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی سعودی عرب میں اہم ملاقاتیں نائب وزیر دفاع خالد بن سلمان سے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی سعودی چیف آف جنرل سٹاف اور جوائنٹ فورسز کے کمانڈ سے بھی ملاقات ہوئی باہمی فوجی اور دفاعی تعاون کو فروغ دینے اور تربیتی امور پر بات چیت ہوئی جی آپ کو بتائیں کہ چیف آف جنرل سٹاف آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کا جو سعودی عرب کا دورہ اس کا احوال بتاتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی سعودی عرب میں اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں نائب وزیر دفاع خالد بن سلمان سے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی سعودی چیف آف جنرل سٹاف اور جوائنڈ فورسز کے کمانڈر سے بھی ملاقات ہوئی باہمی فوجی اور دفاعی تعاون کو فروغ دینے اور تربیتی امور پر بات چیت بھی ہوئی ادھر سرکاری ارازی پر قبضہ کرنے والے افستان کے خلاف کیس نائب کو بھیجا جائے گا جسٹس محسن اختفیانی نے ریمارکس میں کہا کہ سرکاری ارازی پر قبضے کی اجازت کس قانون کے تحت دی گئی نیشنل پارک کے گیاں میں سرکاری ارازی پر قبضہ کیس کی سامات ہوئی چیرمین سی ڈی اے اور میر اسلام آباد کو کل طلب کر لیا عدالت نے سرکاری ارازی پر مبینہ کابز سنیٹر آرنگزیب آرکزی کو بھی طلب کر لیا سرکاری ارازی پر قبضہ کیس سے پوچھ کر کیا کس نے اجازت دی کیس جو ہے وہ نیب میں بھیجا جائے گا سرکاری ارازی پر قبضہ کرنے والے افسران کے خلاف کیس جو ہے وہ نیب کو بھیجا جائے گا جسٹس موسن اختفیانی نے ریمارکس میں کہا کہ سرکاری ارازی پر قبضہ کی اجازت کس قانون کے تحت دی گئی نیشنل پارک ایریا میں سرکاری ارازی پر قبضہ کیس کی سامات ہوئی چیرمین سی ڈی اے اور میر اسلام آباد کو کل طلب کر لیا گیا ہے عدالت نے سرکاری ارازی پر مبینہ قابض سینیٹر اورنگزیب اورنگزی کو بھی طلب کر لیا ادھر سپریم کورٹ کا فیصلہ باد میں رفائی پلانٹس گرین بیلٹ پر تمام پیٹرل پمپس اور تجاوزات ختم کرنے کا حکم چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ زمین جس مقصد کے لیے مختص ہوئی اس پر صرف وہی کام ہونا چاہیے جی زمین جس کام کے لیے مختص ہوئی سپریم کورٹ کا فیصلہ باد میں رفائی پلانٹس گرین بیلٹ پر تمام پیٹرل پمپس اور تجاوزات ختم کرنے کا حکم چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ زمین جس مقصد کے لیے مختص ہوئی اس پر صرف وہی کام ہونا چاہیے سوشل میڈیا پر چیٹنگ سے کیوں روکا گیا خاتون خلا لینے عدالت پہنچ گئی لاہور کرائشی کنزہ آجاز کا کہنا ہے کہ شوہ رکشہ چلاتا ہے کمائی سے گزر بسر نہیں ہوتا وہ ہیگو ویڈیو چیٹ سے روزانہ پندرہ سو روپے کماتی ہیں شوہ کہتا ہے کہ میں روزانہ محنت مزدوری کرتا ہوں بیوی کا غیر مدد سے بات کرنا پسند نہیں آپ کو بتا رہے ہیں لاہور میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے جہاں پہ سوشل میڈیا پر چیٹ سے روکنے پر خاتون خلا لینے عدالت پہنچ گئی لاہور کی ریائشی کنزہ آجاز کا کہنا ہے شوہر رکشہ چلاتا ہے کمائی سے گزر بسر نہیں ہوتا وہ بیگو ویڈیو چیٹ سے روزانہ پندرہ سو روپے کماتی ہے شوہر کہتا ہے میں روزانہ محنت مزدوری کرتا ہوں بیوی کا غیر مرد سے بات کرنا پسند نہیں بلٹن میں آپ کو بتائیں کہ نوشہرہ کے نوائی علاقے میں جائدات کے تنازع پر فریقین میں تصادم ہوا تین افراد جام بھاگ تین شدید زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق فریقین آپس میں رشتہ دار ہیں یہ افسوس نا خبر نوشہرہ سے نوشہرہ کے علاقے کیمپ کرونا میں جائدات کے تنازع پر فریقین میں تصادم ہو گیا تین افراد جام بھاگ تین شدید زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق فریقین آپس میں رشتہ دار بھی ہیں ادھر شہر کاج سے خبر ہے کہ کراچی کے علاقے رئیس گوٹ میں رینجز اور سیٹری ڈی آنکاروں کا مشترکہ آپریشن آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں دو دہشتگرد حلاق ہو گئے حلاق دہشتگردوں کی شناق رفیق اور ادنان کی نام سے ہوئی جی شہر قائد سے آپ کو خبر دے رہے ہیں جہاں پہ دہشتگردی ایک دفعہ پھر سے سر اٹھانے لگی ہے کراچی کے علاقے رئیس گوٹ میں رینجرز اور سیٹری ڈی آنکاروں کا مشترکہ آپریشن آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں دو دہشتگرد حلاق ہو گئے حلاق دہشتگردوں کی شناق رفیق اور ادنان کے نام سے ہوئی ادھر پندرہ سپٹمبر کے بعد پہلے مرلے میں پانچمی سے دسمی تک کلاسیں شروع ہوگی تمام بچوں کو ایک ہی دن سکول بلانے کی جازت نہیں ہوگی ایک دن سکول آنے والے طلبہ و طالبات کو اگلے روز چھٹی ہوگی محکمہ سکول ایڈوکیشن پنجاب نے سکولوں کو ایس او پیس بتا دیئے پچیس اگست کو سکولوں سے پلین مانگ لیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کل ایک روزہ دورے پر چین جائیں گے جی آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں جو ہیں وہ تعلیم ادارے کھلنے کے ایس او پیس جاری کر دیئے گئے آپ کو بتاتے چلیں کہ ستمبر کے بعد پندرہ سپٹمبر کے بعد پہلے مرحلے میں پانچویں سے دسمی تک کلاسیں شروع ہوگی تمام بچوں کو ایک ہی دن سکول بلانے کی جازت نہیں ہوگی ایک دن سکول آنے والی طلبہ و طالبات اگلے روز چھٹی ہوگی محکمہ سکول ایڈوکیشن پنجاب نے سکول کو ایس او پیس بتا دیئے پچیس اگست کو سکولوں سے پلان مانگ لیا ادھر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کل ایک روزہ دورے پر چین جائیں گے ذرائع کے مطابق وزیر خارجہ بیچنگ میں چین کے اعلیٰ قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے دورے میں دفعہ اقتصادی علاقہ تابن پرتباط لا خیال ہوگا چینی صدر کے دور پاکستان کی تاریخ کا تائین ایجنڈا اور دیگر امور کی حتمی شکل بھی دی جائے چینی صدر کے دور پاکستان کی تاریخ کا تائین ایجنڈا اور دیگر امور کو حتمی شکل دی جائے گی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ کل ایک روزہ دورے پر چین جائیں گے ذرائع کے مطابق وزیر خارجہ بیچنگ میں چین کی اعلیٰ قیادت سے اہم ملاقاتیں بھی کریں گے دورے میں دفاعی اقتصادی اور علاقائی تعاون پر تبادلہ خیال ہوگا چینی صدر کے دور پاکستان کی تاریخ کا تائین ایجنڈا اور دیگر امور کو حتمی شکل دی جائے گی ادھر روس نے دوہزار سولہ میں صدارت انتخابات میں صدر ٹرمپ کی حمایت کی ریپورٹ کے مطابق روسی صدر ریپبلیکن پولیٹیکل آپریٹیف پول مینفرٹ اور ویکی لیگز کے ذریعے اثر انداز ہوا صدر پیوٹر نے خود کو نے ڈیموکریٹک پارٹی کے آکاؤنٹس اور کمپیوٹر حیک کرنے کا حکم دیا امریکی سینٹ انٹیلجنسی جنسی کمیٹی نے دوہزار سولہ کے انتخابات پر ریپورٹ جاری کر دی جی امریکی انٹیلجنس نے دوہزار سولہ کے امریکہ کی انتخابات پر ریپورٹ جاری کیا کہ روس نے دوہزار سولہ کے سدارت انتخابات میں صدر ٹرمپ کی حمایت کی ریپورٹ کے مطابق روسی صدر ریپیبلک پولٹیکل آپریٹیو پال منفیڈ اور ویکلیکس کے ذریعے اثر انداز ہوا صدر پیوٹر نے خود دیموکریٹک پارٹی کا اکاؤنٹس اور کمپیوٹر ہیک کرنے کا حکم دیا امیقی سنٹ انٹیلجنس کمیٹی نے دوہزار سولہ کے انتخابات پر ریپورٹ جاری کر دی ہے آدمی منزلنا میں سے ایک اور خبرات شامل کرتے ہیں افریقی مولک مالے میں فوجی بغاوت کے بعد صدر ابراہیم ببارکہ کے ڈر مصطافی ہو گئے صدر ابراہیم ببارکہ کے گھر کے باہر جمع لوگوں کا جشن فوج کے حق میں نارے آپوزیشن اتحاد نے بھی باغیوں کے اقدام کی حمایت کا اعلان کر دیا آپوزیشن اتحاد نے بھی باغیوں کے اقدام کی حمایت کا اعلان کر دیا فوجی بغاوت کے بعد صدر ابراہیم مصطافی ہو گئے صدر ابراہیم کے گھر کے باہر جمع لوگوں نے جیشن منایا فوج کے حق میں نعرے لگائے ادھر دنیا بھر میں کرونا وائرس کے عالمی وار تاحال جاری امواد سات لاکھ تراسی ہزار چار سو دس ہو گئی متاثرہ فراد کی تعداد دو کروڑ بائیس لاکھ چرانوے ہزار تین سو بہتر تک جا پہنچی امریکہ میں مزید تیرہ سو پانچ برازیل میں تیرہ سو پینسٹھ اور میکسیکو میں دو سو سٹھ سٹھ ہلاکتیں ہوئیں بھارت میں ایک ہزار اٹھانوے ایران میں ایک سو آٹھ اور انڈونیشیا میں مزید ستر امواد ہوئیں جی کرونا کا احوال بتاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ابھی تک کرونا جو ہے وہ تھمہ نہیں کرونا وائرس کے عالمی وار جاری ہیں امواد سات لاکھ تراسی ہزار چار سو دس ہو گئی متاثرہ فراد کی تعداد دو کروڑ بائیس لاکھ چرانوے ہزار تین سو بہتر تک جا پہنچی امریکہ میں مزید ایک ہزار تین سو پانچ برازیل میں ایک ہزار تین سو پینسٹھ اور میکسیکو میں دو سو چھا سٹھ ہلاکتیں ہوئیں بھارت میں ایک ہزار اٹھانوے ایران ایک سو آٹھ اور انڈونیشیا میں مزید ستر امواد ہوئیں بھارتی ایجنسی رو اور افغان انڈی ایس کا پاکستان کے خلاف گٹ چوڑ بے نکاب ہو گیا بھارتی افغان ایجنسیوں کی پاکستان سیکیورٹی اداروں پر حملوں کے لیے سازشید ذراعی کے مطابق غیر ملکہ جنسیوں کے کل ادم تیٹی پی جماعت الحرار حضب الہرار سے رابطے ہیں سولہ اگست کو کل ادم تنظیموں کے ساتھ جو ہے وہ کٹر میں اجلاس ہوا پاکستان میں زمان پر رہا ہونے والے اکرام ترابی افغانستان میں اجلاس میں بھی شریف ہوا پاکستان میں زمان پر ریا ہونے والا اکرام ترابی افغانستان کے اجلاس میں شریف ہوا افغان ڈی ایس کا پاکستان اور بھارتی جنسی رو کا بھی گھٹ چور جائے وہ سامنے آیا ہے بھارتی اور افغانی جنسیوں کی پاکستانی سیکیورٹی داروں پر حملوں کے لیے سازشیں ذرائع کے مطابق غیر ملکی جنسیوں کے کل ادم ٹی ٹی پی جماعت الہرار حضب الہرار سے رابطے سولہ اگست کو کل ادم تنظیموں کے ساتھ پکیٹکا اور کنکٹر میں اجلاس ہوئے پاکستان میں زمانت پر رہا ہونے والا اکرام ترابی افغانستان کے اجلاس میں شریک ہوا اور اسی کے ساتھ ہی نیوز ٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید کسی بھی خبر سے باخبر ہے نکلیا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روائل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے صرف روائل نیوز